موسیقی اسلام کا جو قانون وراثت ہے اس کا کیا پسمندر ہے آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے اس دور میں وراثت کی تقسیم کرنے کا جو نظام تھا وہ کچھ الگ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائدات کا مالک یا تو جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ ہو جائے کرتا تھا یا پھر سب بیٹے لوگ لے لیا کرتے تھے عورتوں کو نہیں دیا کرتے تھے جب اسلام آیا تو اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا کہ اس طریقے سے وراثت تقسیم ہونی چاہیے لیکن اس میں بندوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ آخری وقت تو آپ جس کو جتنا چاہیں وسیعت کر لیں یہ وصیت کا نظام چلا اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں ارشاہ فرمایا اتب علیکم اذا حضر احدكم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقین فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذین یبدلون ان اللہ سمع علیم اللہ رب العالمین نے اشار فرمایا کہ تم پر فرد کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو اگر اس کے پاس مال ہے تو اپنے والدین کے لیے اور قرابتداروں کے لیے وسیعت کر جائے انصاف کے ساتھ حقنا المتقین ایم متقیوں پر فرد ہے اور فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذین یبدلون ان اللہ سمع علیم اب اگر کوئی شخص وسیعت کو سنتا ہے اور سننے کے بعد اپنی جانب سے اس میں کچھ تبدیلی کر دے رہا ہے اور جیسا انہوں نے وسیعت کیا تھا وہ ایسے نافذ نہیں کرتا تو اس کا وبال اس کا گناہ اسی شخص پر ہوگا جس شخص نے اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے لہذا یہ اللہ حرب العالمین کا نظام چلا لیکن آگے چل کر کے چونکہ یہ لوگوں کے اختیار میں دے دیا تھا اللہ حرب العالمین نے تو اس میں گنجائش تھی کہ وسیعت کرنے میں کمی اور زیادتی کر دیں بھول چوک میں غلط وسیعت ہو جائے یا جانبوچ کر کے غلط وسیعت کر جائیں تو اس بنیاد پر اللہ حرب العالمین نے پورا قانور وراست کو مکمل طور سے قرآن کریم کے اندر نازل فرما دیا ہے کہ اب مسلمانوں میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں رہ گیا کہ اپنی مرضی سے کسی کو وسیعت کرے بلکہ اب یہ ہو گیا ہے کہ جیسا اللہ نے فرما دیا ہے اس طریقے سے لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے قرآن کریم میں اللہ حرب العالمین نے سورة النساء کے اندر آیت نمبر ساتھ سے لے کر کے آیت نمبر سولہ تک اللہ حرب العالمین نے انہی باتوں کو بیان فرمایا ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ اللہ حرب العالمین نے کس کا کتنا حق ہوتا ہے اس کو بیان فرما دیا ہے اب اس میں کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں اپنی جانب سے کوئی شخص نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے نہ کسی کو زیادہ دے سکتا ہے نہ کسی کو کم دے سکتا ہے بلکہ جو اللہ حرب العالمین نے نازل فرما دیا ہے اسی کے ادبار سے اب مال کی تقسیم ہوگی اللہ حرب العالمین نے جب اس کو پورا قانون نازل فرما دیا ان آٹھ آیات کے اندر اور اسی طریقے سے سورہ نیسا کی آخری آیت کے اندر تو یہ آٹھ آیات اور آخر میں ایک آیت ملا کر کے نو آیات کے اندر ان تمام باتوں کو اللہ حرب العالمین نے بیان فرمایا ہے اور اگر کسی کو وراست کے قانون کو سمجھنا ہے سورہ نیسا کی انہی آیات کی وہ تلاوت کریں اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں ہر ایک کے لیے کس کو کتنا ملنے والا ہے اللہ حرب العالمین نے ان نو آیات کے اندر اس کو ذکر فرما دیا ہے یہ ہے اسلامی قانون وراست کا پسمندر یہ پہلے وسیعت کا قانون تھا کہ انسان کو اختیار تھا کہ جس کو جتنا چاہے وسیعت کر جائے لیکن بعد میں پھر اللہ حرب العالمین نے جب یہ دیکھا کہ انسان ہے بھول چوک بھی ہو سکتی ہے قصدن گلتی بھی ہو سکتی ہے اس بنیاد پر اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور قرآن کریم کے اندر وراست کا مکمل قانون نازل فرما دیا ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ حرب العالمین نے وراست کے قانون کو قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور احادیث میں چند مسائل ایسے ہیں جو الگ سے ہیں ورنہ سب کے سب قرآن کریم کے اندر آگئے ہیں میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا ہے لیکن اس کی تفصیل کس طریقے سے نماز قائم کی جائے گی وہ احادیث میں آپ کو ملے گی لیکن اس کے معاملے میں وراست کے قانون کے سسرے میں سب کچھ اللہ رب العالمین نے خود ہی بیان فرما دیا ہے اس کو اس طریقے سے نہیں رکھا ہے کہ آپ کو یہاں ایک عمومی بات کہہ دی گئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے جب تک حدیث نہیں دیکھیں گے تب تک نہیں ہو پائے گا ہاں ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں مکمل تفصیل بیان فرما دی ہے دو چار مسئلے کے علاوہ لہذا ہمیں ان آیات کا مطالعہ کرنا چاہئے قانون وراست کو سمجھنا چاہئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہئے الہ العالمین تو ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرما آمین تقبل رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی